ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹرک کی جس نے پورے آٹھ ہزار پانچ سو کلومیٹر طویل سفر کرنا تھا لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ٹرک کو اتنا لمبا سفر کیسے کروایا جائے بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹرک میں برف کا ایک بہت بڑا بلاک رکھا گیا تھا جسے افریقہ کے آگ برسانے والے سہرا سے صحیح سلامت گزارنا تھا یعنی جس سہرا میں برف تو کیا لوہا بھی پگھل جاتا ہے اس سہرا میں اس کو پورے دس دن گزارنے تھے لیکن چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں برف پگھلنے نہ پائے اور وہ بھی بغیر ریفریجریٹر کے جی ہاں دوستو یہ بات ہے انیس سو انسٹ کی جب پوری دنیا کی توجہ ایک ایسے آئس بلاک نے حاصل کر رکھی تھی جو تین ہزار پچاس کلو گرام وزنی تھا اور اس کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا تھا اور وہ بھی بغیر ریفریجیشن کے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ناروے کا شہر مویرانہ تھا جبکہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ لیبریویل تھا جو سنٹرل افریقہ میں ایک شہر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا تھا اور اس آئس بلاک کو اتنا دور لے جانا کیوں ضروری تھا اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک سال پہلے یعنی انیس سو اٹھاون میں جب یورپ کے ایک ملک میں ریڈیو لگزنبرگ کے نام سے براڈکاسٹل آئی جا رہی تھی اس ریڈیو سٹیشن میں سب سننے والوں کے لیے ایک انوکھا چیلنج رکھا گیا تھا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی تین ٹن وزنی آئس بلاک کو آرٹک سے افریقہ منتقل کرے گا تو اسے بھاری انام دیا جائے گا اور ریڈیو سٹیشن کی جانب سے یہ تہیہ کیا گیا تھا کہ ہر کلو گرام آئس کے بدلے میں ایک لاکھ فرانسس دیے جائیں گے جو آج کے دور میں سولہ ہزار ڈالر بنتے ہیں ہر ایک کلو گرام کے بدلے سولہ ہزار ڈالر یعنی تین ٹن وزنی آئس بلاک کے اٹھتر میلین ڈالر بنتے ہیں جو واقعی ایک بہت بڑی رقم ہے لیکن اس چیلنج کے کس رول بھی تھے جن میں پہلا رول تھا کہ یہ آئس بلاک ایک ٹکڑے کی شکل میں لے کر جانا ہے دوسرا رول یہ تھا کہ اس کو صرف بائی روڈ ٹرانسپورٹ کیا جائے گا اور تیسرا اور سب سے مشکل منحلہ یہ تھا کہ چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ریفریجیٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ریڈیو سٹیشن نے اتنا بڑا انام اس لیے رکھا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اتنا بڑا آئس بلاک بغیر کسی ریفریجیٹر کے آرٹک سے افریقہ منتقل کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں ہے بلکہ یہ سفر پورے آٹھ ہزار پانچ سو کلومیٹر لمبا ہے جس میں ڈھائی ہزار کلومیٹر افریقہ کا وہ سہراہ ہے جہاں ٹمپریچر ففٹی ڈگری سنٹی گریٹ ہوتا ہے یعنی جو برف فریزر سے نکلتے ہی منٹوں میں پگھل جاتی ہیں تو وہی برف اس ہفتوں لمبے سفر میں صحیح سلامت کیسے منزل تک پہنچ پائے گی ریڈیو لگزم برگ نے یہ چیلنج تو دیا لیکن یہ چیلنج ان کو کس مشکل میں پھنسا دے گا اس کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا لیکن دوسری جانب ان کے اس چیلنج کے کئی مہینوں تک کسی نے بھی آگے بڑھنے کی حمد نہیں کی لیکن ایک دن ناتویک برگر نامی ایک شخص نے اعلان کیا کہ وہ یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے یہ شخص ناروے میں ایک آئیسولیشن کمپنی کلاس بورڈ کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی کمپنی جو آئیسولین بناتی ہے اس کو استعمال کر کے یہ چیلنج آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ایک شخص نے ریڈیو لگزم برگ کا آئیس بلاک چیلنج قبول کر لیا ہے لہٰذا اس کام کو انجام دینے کے لیے اس شخص نے ایک ٹیم بنائی اور چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا جس کی وجہ سے دنیا بھر کے نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز میں ناتویک نامی شخص کے چرچے ہونے لگے اور اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک جو بھی کوشش کی گئی تھی وہ جب ریڈیو لگزم برگ کو معلوم ہوئی تو ان کو ایک بہت بڑی رقم کھونے کا ڈر لگنے لگا اور ڈر کے مارے انہوں نے اپنی یہ آفر واپس لے لی لیکن کلاس بورٹ کمپنی اور اس کے ڈائریکٹر اس وقت تک کافی زیادہ مشہور ہو چکے تھے اسی وجہ سے ریڈیو لگزم برگ کی آفر ختم ہونے کے باوجود بھی ناتویک نے یہ چیلنج پورا کرنے کی ٹھان لی تھی اور ان کا ماننا تھا کہ اگر ان کو پیسے نہ بھی ملیں تب بھی وہ یہ چیلنج پورا کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی کمپنی کی پبلسٹی میں اضافہ ہوگا اب سفر شروع کرنے کا وقت آ چکا تھا اور یہ بھی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس آئس بلاگ کو ناروے کے شہر ویرانہ سے افریقہ میں کیسے منتقل کیا جائے ناتویک کی ٹیم میں ایک انجینئر چارڈ ڈرائیور ایک ٹرک مکینک اور دو کیمرہ مین بھی شامل تھے انہوں نے تین ٹن وزنی آئس بلاگ کو گلیشئر سے کاٹنے کا فیصلہ کیا لیکن اتنا بڑا آئس بلاگ ایک ساتھ اٹھانا اور اتارنا کافی مشکل تھا اس لیے دو سو کلو گرام کے ٹکڑوں کو کاٹ کر ہیلیکاپٹر کی مدد سے نیچے بھیجا گیا اس ٹیم کی محنت کو بہت زیادہ میڈیا اٹنشن بھی مل رہی تھی اور اسی وجہ سے کئی کمپنیوں نے ناتویک کے اس جیلنج کو پورا کرنے کے لیے ان کو سپانسر کرنا بھی شروع کر دیا اس کے بعد ان تمام ٹکڑوں کو اتار کر ایک سنگل بلاگ بنایا گیا اور اس کو ایک خاص کرین کی مدد سے ٹرک میں منتقل کر دیا گیا اس بلاگ کی سائیڈوں پر خاص قسم کی آئیسولیشن کر دی گئی جس کے بعد یہ ٹرک اپنے سفر پر روانہ ہو گیا شروع کا سفر تو نہایت آسان تھا کیونکہ یہ برفیلے علاقے تھے جہاں ٹرک اور اس میں موجود برف کو کوئی خطرہ نہیں تھا چونکہ اس کی خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اس لیے یہ ٹرک جہاں سے بھی گزرتا تو لوگ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سڑکوں پر ماچود ہوتے جو نعرے لگا لگا کر ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے جیسے جیسے ان کا سفر بڑھتا جا رہا تھا ان کی پبلی سٹی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ جب یہ کافلہ پیریس سے گزر رہا تھا تو ان کو وہاں کی پولیس نے رش والے علاقوں سے گزارنے کے لیے خاص پروٹوکول بھی دیا یہاں تک کہ پیریس کے میر نے ان کی دعوت بھی کی اس سفر کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور پھر مارون پہنچنے پر اس ٹرک کو کرین کی مدد سے ایک بحری جہاز پر رکھا گیا کیونکہ اب ان کو سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ پار کرنا تھا اور جب انہوں نے یہ حصہ پار کیا تو سمندر کے دوسرے حصے پر کنڈیشنز بالکل ہی الگ ہو چکی تھی کیونکہ اب ٹرک افریقہ کی زمین پر آ چکا تھا جہاں شدید اور جھلسا دینے والی گرمی تھی اور یہی وہ جگہ تھی جہاں نا صرف اس بلاک کے پگھلنے کا خطرہ تھا بلکہ گرم ریت پر سفر کرنے سے انجن کو بھی خطرہ تھا اور ان کے ساتھ موجود ٹیم کی طبیعت بگڑنے کا خوف بھی مڑلا رہا تھا ان سارے خطروں کے علاوہ ٹرک کو سیکیورٹی تھرٹ بھی تھا کیونکہ جس سہرہ سے وہ لوگ گزر رہے تھے اس علاقے میں جنگ چل رہی تھی اور فریڈم فائٹرز کے لوگ پہاڑوں میں چھپے ہوتے تھے جو اپنی بات منوانے کے لیے ٹرک اور اس کی ٹیم کو اہوا بھی کر سکتے تھے لیکن اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فرنچ جنرلز نے ان کے گروہ کو سہرہ کے کچھ حصوں میں سیکیورٹی دی اور ان کو خاص ہدایات تھی کہ آپ کو کم سے کم سٹاپ لے کر اس سہرہ سے گزرنا ہے لیکن چونکہ اس سہرہ میں پراپر روڈز نہیں تھے اس لیے ٹرک بار بار ریت میں پھانس جاتا تھا ان کو منزل تک پہنچنے کی جتنی زیادہ جلدی تھی اتنی ہی ان کے راستے میں مشکلات آ رہی تھی ہر مرتبہ جب ٹرک ریت میں پھانس جاتا تھا تو اس کو ریت سے نکالنے کے لیے ان کو گھنٹوں لگ جاتے تھے لہٰذا دنیا کے سب سے مہنگے آئیس بلاک کو ٹرانسپورٹ کرنے کا یہ مشن ان کے گلے میں آ چکا تھا ایک طرف فریڈم فائٹرز کا خوف تھا تو دوسری طرف گرمی نے گروہ کی حالت بگاڑ کر رکھ دی تھی اور سونے پہ سہاگہ یہ تھا کہ اس ٹرک کے اندر موجود برف نے پگھلنا شروع کر دیا تھا سہرہ سے گزرنے والے مسافروں کے جانوروں کو انہوں نے پگھلنے والی برف کا پانی بھی پلایا جو کہ اصل میں دنیا کا سب سے مہنگا ترین پانی تھا کئی راتیں ریت پر گزارنے اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہ منزل کی جانب بڑھتے گئے اور آخر کار وہ اس سہرہ کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اب ان کی منزل کافی زیادہ قریب تھی پورے اٹھائیس دنوں کے سفر کے بعد ٹرک اور بچا ہوا آئیس بلاک اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا لیکن اس وقت سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اس وقت ٹرک میں کتنی برف موجود ہے لہٰذا جب ٹرک میں موجود برف کا وزن کیا گیا تو سب حیران رہ گئے کیونکہ جب یہ ٹرک ناروے سے چلا تھا تو اس وقت اس میں تین ہزار پچاس کلو گرام برف موجود تھی اور افریقہ پہنچنے پر اس برف کا وزن دو ہزار سات سو چودہ کلو گرام تھا یعنی اس برف میں صرف گیارہ فیصد کمی ہوئی تھی جو کہ واقعی حیران کن بات تھی اس چیلنج کو پورا کرنے پر ناتویق کو انام تو نہیں دیا گیا لیکن ان کی کمپنی کی سیل میں بے تہاشہ اضافہ ہو گیا اور آج بھی یہ کمپنی گلاوہ کے نام سے آئیسولیشن بناتی ہے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی الگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان